سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مجھ سے آپ سے تمام دنیا کے انسانوں سے مسلمانوں سے اپنے خاص بندوں سے وی آئی پی لوگوں سے چار وعدے فرمائی ہیں قرآن کریم کی چار مختلف جگہوں پر بہت عظیم شان اور بہترین وعدے ہیں یہ ایسی چار باتیں ہیں اور اللہ کی یعنی سے لیے ہوئے ایسے چار وعدے ہیں چار اہد و پیمان ہیں کہ جن کو سن کر کے ایک انسان کو تسلی ہوتی ہے جن پر ایمان لاکر کے روح اور جسم کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں ذہن اور جسم دونوں راحت اور خوشی محسوس کرتا ہے کہ کون سے ہیں ایسے چار وعدے جن کو اللہ تعالی نے ضرور پورا کرنے کا اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے پہلا ہے باری تعالی نے سورِ علم نشرح میں فرمایا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ یعنی اللہ تعالی نے سورِ علم نشرح میں یہ فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی میں ضرور دوں گا انسان کے اوپر جب بھی کبھی کوئی پریشانی کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن یہ چھٹ جائے گی اور میرا رب میرا پالنہار میرا خالق اور مالک جلدی اپنے وعدے کے مطابق اس مشکل کو آسانی سے چینج کر دے گا اور مشکل وقت گزارنے کے بعد مشکل وقت نکلنے کے بعد اللہ تعالی آسانی ضرور دے گا اس لئے آپ یاد رکھیں آپ ہمیشہ مشکل میں نہیں رہیں گے کوئی بھی انسان ہمیشہ زیت میں نہیں رہتا ہے ہمیشہ پریشانی میں نہیں رہتا ہے اللہ کا وعدہ ہے مشکل کے بعد آسانی اللہ دکھا ہی دیتا ہے اندھیریں کے بعد روشنی آ ہی جاتی ہے رات کے بعد دن نکل ہی آتا ہے اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو نہ امید نہ کریں اچھا یہ بات میں اور آپ کہتے ہیں تو ایک مرتبہ ہم داؤٹ کر سکتے تھے شک کر سکتے تھے ہمیں شک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہمارے رب نے کہا ہے مشکل کے بعد آسانی دوں گا میں آسانیوں کا وعدہ میں تم سے کر رہا ہوں دوسرا وعدہ رب کریم کا یہ ہے وہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ دینے کا وعدہ جو بندے صبر کرتے ہیں مشکلوں پر وہ خوش رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلوں اور پریشانیوں کا بھیجنے والا میرا رب ہے جو اس نظریے سے پریشانیوں کو مشکلوں کو جھیلتے ہیں باری تعالیٰ انہی کو فرماتا ان اللہ معصابرین میں ان صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں اب جن کے ساتھ اللہ ہو جائے ان کے لئے یقین سے جان لیجئے مان لیجئے یہ بات انشاءاللہ کبھی ٹوٹا اور خسارہ نہیں ہوگا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ فائدہ جو ہمیں اس صبر پر مل رہا ہے وہ نقد ہمیں نظر نہ ہے لیکن ٹوٹے اور خسارے میں بلکل نہیں رہیں اس لئے ہمیشہ پریشانیوں میں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے میرا رب نے مجھے یہ پریشانیہ دی ہے اگر وہ مجھ جیسے کمزور بندے کو ان پریشانیوں کو دے کر کہ خوش ہے تو میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہوں پھر اگر بندہ اس طرح صبر کرے گا تو اللہ اس کے ساتھ ضرور ہے چوتھا وعدہ ہے باری تعلیٰ کا سورة الزحاں میں باری تعلیٰ فرماتے ہیں جو چلا گیا میں اس سے بہتر دوں گا اس لئے جو ہوا ہے اس کو بھول جائیں آگے کی پلاننگ کریں اللہ سے دعاوں کی ذریعے مانگیں صلات الحاجت پڑھیں نمازوں کی پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے خیر اور بھلائی اور نعم البدل کی امید رکھیں اس لئے کہ رب کا وعدہ ہے جو چلا گیا میں اس سے بہتر تمہیں دوں گا اگر ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے ایک مومن اور مسلمان ہونے کے ناتے کامل یقین ہونا چاہیے کہ جو رب نے وعدہ کیا وہ ضرور پورا کرے گا تو پھر یقین رکھیں اللہ جو تم سے چھن گیا ہے جو ہم سے لے لیا گیا ہے یا جو ہمارے پاس سے چلا گیا ہے اللہ اب اس سے زیادہ بہتر دینے والا ہے اور اس کے یہاں دینے کے بعد خزانے میں طاقت و قوت میں کوئی کمی آنے والی نہیں جب وہ ایسا دینے والا ہے تو ایک چیز کے لینے یا چلے جانے یا چھن جانے کے بعد اس کو دماغ کا بوجھ نہیں بنانا چاہیے اس کے وعدے پر یقین اور ایمان لکھنا چاہیے آخری اور چوتھا وعدہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورة البقرہ میں مومنین سے کیا ہے کہ میں کسی انسان کو اس سے طاقت سے بڑھ کر کے کسی چیز کا حکم نہیں دیتا طاقت سے بڑھ کر کے باری تعالیٰ نے تکلیف نہ دینے کا وعدہ کیا ہے یعنی جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے جتنا وہ جھیل سکتا ہے اللہ اتنا ہی اس کے اوپر لاتا ہے اور جتنا جو انسان نہیں جھیل سکتا نہیں برداشت کر سکتا باری تعالیٰ وہ چیز اس کو دیتا ہی نہیں وہ پریشانی اس کو دیتا ہی نہیں ہے وعدیں ہیں اور ایسے وعدیں جن کو سن کر کے تسلی ملتی ہے دل کو چین آتا ہے قرار آتا ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے ہر تمام پریشانیوں کا حل ہمیں ان چار پریشانی چار وعدوں میں بتا دیا باری طالع نے تم صبر کا مظاہرہ کرو بہتر دوں گا پریشانی میں صبر کرو آسانی ضرور لاؤں گا اور یہ بھی یاد رکھو جو کچھ بھی تمہارے اوپر پریشانی آ رہی ہے وہ تمہاری طاقت سے باہر میں تمہیں نہیں دیں گا جس کو تم برداشت کر سکتے ہو اتنے ہی تمہارے اوپر حالات آئیں گے اس لئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ سے امیدیں نہیں توڑنی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کبھی روشنی نہیں ہوگی کبھی دن نہیں نکلے گا یا جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا باری طالع اس سے بہتر دینے کا وعدہ ہمیں فرما رہے ہیں بس یقین اور امید اللہ کی ذات سے ہو بیکاری بن کر کے مانگنے کا کام ہمارا ہے ذرہ نوازی کا کام اس کا ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ